جی پرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائے صف کیانی اور میں صفدہ خان کیانی اچھے پرنٹس بہت امپورٹنٹ سوال ایک سامنے تھا جو ایچ پل سی یوزر اسپیشلی جو ایچ پل سی کا انیلسٹ ہے کہ ایچ پل سی کی جو کنٹرمنٹس ہیں جو ایچ پل سی پر کنٹرمنٹس آ جاتی ہیں اس کو ہم کیسے روکیں اور کیا اس کی سورسز ہیں اس پر ہمیں تھوڑا ڈیٹیل ڈسکیشن چاہیے تو آج کی ویڈیو کا میرا فوکس ہی ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو ایچ پل سی چلاتے ہیں اسپیشلی کہ ایچ پل سی کو آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کنٹرمنٹس سے پٹیکولیٹس سے سیڈیمنٹس سے کہ آپ کے ایچ پل سی کی لائف بڑے آپ کی کولم کی لائف بڑے آپ کی ٹیوبین کی لائف بڑے تو کیا بجائے کیسے آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور کیا آپ کی سٹریٹیجی ہوگی سوالے سے آج کی ویڈیو کا فوکس ہی ہے اچھا ایک بٹن دبا گیا آپ چینل کو اپنے ناظرین سبسائل پر دیار گی جانے سے پہلے اکثر آپ لوگ بھولتے ہیں تاکہ ایسی ٹیکٹیکل ویڈیوز آپ تک پوچھتی رہے دیکھیں اگر اس ٹاپک کو جب بھی آپ بات کریں گے کہ ایچ پل سی پر جو کنٹرمنٹس ہے اس کو روکا جائے ویسے تو بہت آسان لفظ ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس دریس زیادہ لیکن اس کو مینٹین کرنا بہت ڈیفکلٹ ہے بڑا کیر فیلی آپ کو ہونا پڑتے ہیں تین سورسز ہوتی ہیں جو آپ کی ایچ پل سی میں کنٹرمنٹس کو کیری کرتی ہیں نمبر اون سورس ہے آپ کے سولونٹس سولونٹس پہ پھیچ پر ویرائیٹی ہے ٹھیک ہے دوسرا سورس ہے آپ کا سیمپل جو آپ پیپیٹ کر کے ایچ پل سی پر چلاتے ہیں ایک چیز ہے بہت یمپورٹنٹ اس سے آپ کے کنٹرمنٹی جاتے ہیں اور تیسرا جو ایک سورس اور ہے وہ آپ کے کلاس جو آپ کے انوالات ہیں اچپلسی انیلیسیز میں ان تین سورسز سے آپ کے اچپلسی بھی جاتی ہیں اب میں آپ کو تھوڑا دیٹیل بتاتا ہوں کہ کیسے پہلا میں نے کہا تھا تھا تا سولوینٹس سولونٹ میں وہ تمام سولونٹس جو آپ کے اچپلسی میں موم کرتے ہیں موونگ سولونٹس سارے انبولد ہیں جس میں چاہے آپ کا پیور ڈسٹیل وارٹر ہی کوناؤ نمبر ون نمبر دو آپ کا اگر آرگینک فیز ہی کوناؤ کو آپ میتانول یوز کر رہے ہیں یا ایسٹو نائٹرائل یوز کر رہے ہیں یا دوسرا آپ کا کمپوزیشن ہے جو آپ کی انالیسز کے اندر یوز کرتے ہیں جس کو موبائل فیز کرتے ہیں موبائل فیز ایک کمپوزیشن ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ کی انالیسز ہوتی ہے یہ سولونٹس کے اندر آتے ہیں اگر آپ ایکویس فیز کی بات کر لیں میتانول کی یا ایسٹو نائٹرائل کی اگر آپ ایچ پیسٹی کی ریڈیوز نہیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کنٹیمنیشن آپ کی سسٹم میں جائے گی پرٹیکولیٹس جائیں گے کنٹیمنیشن دو ٹائپ چے ہوتی ہیں ایک سولیبل ایمپیروٹیز ہوتی ہے کنٹیمنٹس کام کی پیروٹیز کہتے ہیں اور ایک انسولیبل ایمپیروٹیز ہوتی ہے جو سولونٹ میں ڈیزولپ نہیں ہوتی لیکن سسٹم میں آپ جار ہی ہوتی ہے تو ان کو آپ نے کیرفلی دیکھنا ہے اگر سولونٹس کر رہے ہیں سپیشلی اورگینک تو ایچ پیسٹی کا گیرے ڈیوز کریں اس کی پیروٹی ہائی تھی اس پہ ہائی پیروٹی کا ہوتا ہے اور اس پہ کنٹیمنٹس موب کرنے کے چانسز کم ہوتے یہ بات جات رکی پیروٹی لے لے رہے ہیں پلانٹس سے ایسا پانی لے جس میں فنگل گروتھ ہے آپ پروپرلی فیلٹر نہیں کر رہے تو دیسٹیل وارٹر بھی کنٹیمنٹس آپ کے سسٹم میں جائے گا اگر آپ کو پرانا پانی یاد رکھ اس لیے ریکمینڈیشن ہوتی ہے جب بھی دیسٹیل وارٹر ایچ پیل سینن ایسین کے اندر جب بھی وہشنگ کا لیے ہو یا کسی موبائل فیسٹی کنپوزیشن میں اگر آپ کی موبائل فیس کی کمپوزیشن اگر آپ کی موبائل فیس کی کمپوزیشن ایسی مکس کیا ہے لیکن اس میں بھی آگر آپ نے ہائی کنسٹریشن کے لیے ہوئے ہائی کنڈکٹیوٹی کے لیے ہوئے اور ایچ پیسی گریٹ نہیں دیئے تو تو کمپوزیشن بھی کنٹرمیشن جائے گی ٹھیک ہے اور ان کنٹرمیشن کو روکنے کے لیے ایک چیزی یاد رکھیں گے جب آپ گارڈ کولم یوز کرتے ہیں ایچ پیسی سے پہلے جب پٹیکولیٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے پٹیکولیٹس آپ کا سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے گارڈ کولم اسی لیے آپ کو پتہ آپ کے ایچ پیسی کے اندر فریٹس لگی ہوتی ہے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ تو وہ اس سٹیجز سے آگے پٹیکولیٹس کو جانے سے روکتی ہے یہ آپ کے کولم پہ لائے بڑھاتی ہے تیسرا آپ کے ایچ پیسی کے اندر ان لائن فیلٹرز لگی ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو جو پمپ کے سائیڈ پہ لگی ہوتے ہیں وارٹرز برینڈ کی بات کرتا ہے وہ بھی آپ کی ایمپیولٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ نے کیر فولی ان فیلٹرز کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرمنٹس وائیڈ لوڈڈ تو نہیں ہو چکے بلیک تو نہیں ہو گئے اگر آپ کا ان لائن فیلٹر چوک ہے تو اکمین دیفنیٹٹی کنٹرمنٹسنل وہاں تک پہنچ رہی اور آگے بھی جائے گی جب وہ ہائیلی بلوگ ہو چکا ہوگا اور سسٹم کا پریشر بھی ہائی کرے گا پھر سے آپ کی خراب ہو چکی ہے بلیک ہو چکی ہے تو کنٹرمنٹس کے چانسز بڑھیں گے اور وہ آپ کو پریشر کو بھی ڈسٹرپ کرے گے گارڈ غالب آپ کی ایوز نہیں کر رہے ہیں کنٹرمنٹس آپ کے سسٹم میں جانے کی چانسز بڑھیں گے سالونٹس کے اندر سے یہ پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے وارٹر کے اندر سے اور اورگینک فیز کے اندر سے اگر موبائل فیسی کمپوزیشن کر رہے ہیں اسے اندر سے بھی تو کوئی پٹکولیٹس آگے نہیں جائے اور ہائی پیورٹی کے لیول کے آپ نے سالونٹس یوز کرنے ہوگا دوسرا فیس تھا ایشو تھا نمبر ون اور دوسرا کیس تھا آپ کا سیمپل جو آپ سیمپل پرپیرڈ کرتے ہیں اس اندر سے بھی کمپوزیشن سے سیمپل کی کمپوزیشن سے سیمپل کی پرپیرشن سے بھی کنٹرمنٹس آپ کی پٹکولیٹس آپ کے سسٹم میں جاتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے فیلٹر نہیں کر رہے ہیں اور ایسی انجیکٹ کر رہے ہیں تو ہائیلی کنٹرمنٹس چیز آپ کے سسٹم میں جائے گی اور آپ کے سسٹم کا کہیں نہ کہیں بلوکج آئے گا کولم کی لائپ کو ڈیکریز کر دے گا سسٹم میں ایمپورٹیز جائیں گی اگر آپ کے کوئی ہیزی سولمنٹ لگا دیا ٹھیک سے فیلٹر نہیں گیا سوینی فیلٹر سے نہیں گیا سمٹائم لکھا ہوتے کہ وارٹ میں 45 سے فیلٹر کرے یا 42 سے فیلٹر کرے یا 41 سے فیلٹر کرے یا 40 سے فیلٹر کرے اس کے بعد آپ کو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ آپ سوینی فیلٹر سے بھی اپنے سمپلوں کو پاس کرے تاکہ آپ کا سمپل ہیزی نہ ہو اگر کسی بھی انیلیسٹ نے سمپل پر پیپیر کر کے لگایا وہ ہیزی ہے تو اس کا منطلب ہے وہ کنٹرمنٹس کیری کر رہے تو پرٹیکلیٹس آپ کے سسٹم میں جائیں گے آپ کے کولم کی لائپ کو ڈیکریز کریں گے آپ کے سسٹم کی ٹیوبنگ ڈسٹرپ ہوگی سسٹم کی لائپ کو بھی خراب کرتے ہیں اسی لیے یہ جو کولم کی ایفیشنسی سرپ سسٹم کی ٹیوبنگ سب چیز نہیں آپ کی کولم کی لائپ سے بھی ہے اور یہ سولمنٹس اور ان چیزوں کا بہت بڑا رولے نمبر دو پر میں ڈسکس کر رہا تھا سیمپل پیویشنز اس پر آپ نے بہت کیئرپلی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروپرلی فیلٹر کر کے سیمپل لگائیں اور کوئی سیمپل ایسا نو جو ہیزی ہو دوسرا آپ کا گلاس ویرس نمبر تھری پوائنٹ میں آپ کو کہا تھا جو سورس ہے کنٹامنیشنز کا اگر آپ کا گلاس ویر کلین نہیں ہے گلاس ویر یہ آپ کا اوپیک تہہیزی تھا اس پر ڈیٹرڈجنز لگا ہوئے اور آپ اس میں سیمپل بنا کے آگے انچک کر رہے وہ ایمپورٹی سالونٹ کے اندر جاتی ہے ایک تو آپ کے ریزلٹس کو بھی خراب کرے گی وہ ایمپورٹی سالونٹ دوسرا آپ کنٹامنیشنز بھی آگی جائے گی ٹھیک ہے تو کلاس ویرس جو ہمیشہ یاد رکھے نیٹ اور کلین یوز ہونا چاہیے اس میں کوئی کنٹامنیٹس پرٹیکلیٹس کا چانس نہیں ہونا چاہیے تو یہ پوائنٹ ہیں جب بھی یاد رکھے اگر آپ نے اپنے کولم کی لائے بڑھانی ہے سسٹم کی لائے بڑھانی ہے اپنے ایش پلسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تھوڑ کنٹامنیٹس سے ریگارڈنگ آپ کا جو سیمپل پیپیشن سے اس کی کیرفولی آپ نے فیلٹریشن دیکھنا ہے ٹھیک ہے ریگارڈنگ آپ کا جو کلاس ویرس ہے وہ نیٹ اور کلین ہونا چاہیے کہیں سے بھی اوپیک ڈیٹرنس ویس کنٹامنیٹس نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کی اینایسیز بھی ایفیکٹ نہیں ہوگی دوسرا پرٹیکولیٹس آپ کے سسٹم میں نہیں جائیں گے آپ کے سسٹم میں بلاک جانے کے چانسز کم ہوگی آپ کا سسٹم سمودھ چلے گا کولم کی لائف بڑھے گی آپ کے سسٹم کی بھی لائف بڑھے گی ہفولی آپ کے کنسپ بلا ہوگا جو آپ کے سوال آتے ہیں کہ ہم کیسے پروٹیکٹ کرے ہیں اپنے ایچ پیل سی اوپنٹامنیٹس سے اسی لئے اس کے لئے سارے پوائنٹس تین پوائنٹس رمید آتا ہے اور فیٹس فیلٹرز ان لائن فیلٹرز کو کیرفولی چیک کرتے رہا کرے کہ وہ کہیں بلاک یا بلاک تو نہیں ہوگئی ہے اس سے بہت بڑا روڑ ہوتا ہے آپ نے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ویڈیو کے آپ اینڈ کرتے ہیں اپنے لائک کیے تو شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے کوئی بھی کیوریز ہے اوپن لے آپ پوچھ سکتے اور اگین کونگا جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ لازم سٹرائپ کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکنکل ویڈیوز آپ تک پوچھتی رہے اللہ حافظ